مانا کہ اس زمین کو گلزار نہ کر سکے کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدر سے ہم اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر آج ہم بات کریں گے بلوچستان میں صحافت کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ صحافت برائے نام کی رہ گئی ہے اگر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے کوئی کسی کی بے ذابتگی دکھاتا ہے کوئی کسی کی کرپشن دکھاتا ہے کوئی کسی کی ادارے کی پرفورمس دکھاتا ہے کسی کرپٹ کے خلاف تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیبر کرائم کی کیس فیس کرنا پڑتے ہیں یہ چیزیں صحافت زہری بات ہے جو بندہ صحافی بندہ ہے یا جو صحافی ہوتا ہے وہ ڈرتا کسی چیز سے نہیں ہے وہ سب سے آگے اسی وجہ سے ہوتا ہے چاہے جو بھی ہوں کہ اس نے یہ چیز خود چوز کی ہے تو میں ان صحافیوں میں ہوں جو بائی چانس نہیں بائی چوائیس آئے ہیں تو اس سے پہلے بھی میں ایک سیبر کرائم کا کیس فیس کر چکا ہوں بلوچستان میں شفٹ ہوئے مجھے کوئی دو سال یا تھوڑا سا اس سے زیادہ کا وقت بزر چکا ہے لیکن یہ اب تین کیس میں سیبر کرائم کے فیس کرنے جا رہا ہوں ایک پہلے کیا دو اب آج مجھے ملے ہیں اور یہ ملک جو تئیس کو انہوں نے کہا کہ آپ پیش ہو جائیں اور ملے بھی وہ مجھے تئیس سپتمبر کو ہی ہے آپ یہ کون سے کیس ہیں یہ میں نے ایک سیکٹری صاحب ہے سیکٹری سپورٹس اینڈ یوت افیر ابنان تاج گچکی صاحب ان پر دو ہزار پندرہ میں راولپنڈی اسلام آباد کے ایک پوش ایریے میں یہاں بلوچستان کی نیب اور وہاں کی نیب نے مل کر چھاپا مارا اور گھر میں سے جو مبیانہ طور پر بتایا گیا فورن کرنسی گولڈ اور باقی پاکستانی پیسہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بے نامی جائدادیں تھیں جو مطلب انہوں نے کسی اور کے نام پر جو بطول نیب کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی ان کی تفصیلات تھی وہ میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی دکھایا تھا اس کا لنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پروگرام کیا تھا وہ تمام چیزیں بیان کی جو نیب میں اور پھر ان کو کوٹ میں بھی وہ کر دیا گیا ریفرنس بھی ان کے خلاف دوہزار سولہ میں دائر کیا گیا اور پھر یہ بھاگ گئے پھر یہ بلکل گریفتار ہی نہیں ہو رہے تھے بعد میں ان کو گریفتار کیا گیا پھر ایسا نظام ہے آج دوبارہ وہ سیکٹری بنے ہوئے ہیں تو ہم نے وہی کہا آج تک کیس چل رہا ہے لیکن موصوب دوبارہ سیکٹری بنے ہوئے ہیں میرا یہی تھا کہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو شخص نیب زیادہ ہو جب تک کوئی اس کو کیس کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک آپ اگر اس کو دیتے بھی ہیں کوئی اہم پوزیشن نہ دے آج دیکھیں ہر دوسرے دن یہ ٹورنمنٹ یہ کیا ہیں ہمیں سم پورے بروجستان میں ایک دو گراؤن کے علاوہ آپ کو اچھا نہیں ملتا اور آپ یہاں کروڑوں روپے کے جو ہے نا آئے روز ایسے ایونٹ کراتے ہیں یوت افیرز کے نام پہ کون کون سے پروگرام ہوتی ہے ان کی آپ قیمت تو دیکھیں کہ کتنی کتنی یہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں لوگوں کو لیکن بجائے یہ فائی اے والے سہوان نے وہ چیزیں دیکھنے کے نیب کا کیس پڑھنے کے الٹا مجھے ہی انہوں نے یہ نوٹس جاری کر دیا ہے دوسرا جو کیس ہے وہ سردار بہدر خان وومین یونیویسٹی کی پر میں نے جو کیا تھا کہ جو نئی وی سی صاحب آئے ہیں جس کے لیے پورا کرائیٹیریا تبدیل کیا گیا پھر وہ آئیں انہوں نے جو اندھیر نگری مچائے بیزابدگیاں کی رولز کو بائی پاس کیا اس بیس پہ گورنر موجودہ گورنر صاحب نے اس کو پروبیشن پیرٹ کے دورہانی ان کو الگ کر دیا اور ان کو سائیڈ لین کر دیا وی سی شپ سے اگر میں یہ گلہ تھا تو گورنر صاحب تو نہیں تھے نا جو چیزیں میں نے بیان کی اس بیس پر انہوں نے ان کو وی سی شپ سے ہٹا دیا لیکن ہم یہ فیس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سیکنڈ نوٹس مجھے تو پہلا بھی نہیں ملا اور دوسرا بھی مجھے آج ملا ہے یہ کیا ریسمنٹ ہے بھئی ہم کام نہ کریں اب آئے روز کوئی کرتا رہے گا کہ ایسا ایسا میں آئے روز فائی کے دفتر میں آ جاؤں مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کون سی ایسی بات کی ہے اب فائی خود ایک انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے سب سے بڑا سیویل وہ ہے سمجھتا ہے تو جو میں نے باتیں کی ہیں یہ تو کوئی ایسی وہ نہیں تھیں یہ اخباروں کی زینتیں بنی ہیں ڈان کی زینت بنی ہے جیو کی زینت بنی ہے مقامی اخباروں میں یہ سب کچھ آیا ہے لیکن یہ مجھے کیوں نوٹس سر کیے جا رہے ہیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے اور میں مسلسل یہ کہتا ہوں کہ حریس کیا جا رہا ہے میں کچھ کوشش کرتا ہوں جو اس صوبے میں ہو رہا ہے اس کا پانچ فیصد بولنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے یہاں کا پریس کلب یہاں کے جو سینئر صحافی ہیں نہ وہ پہلے کسی کے ساتھ تھے نہ اب مجھے وہ ہوا ہے کہ کبھی وہ کسی سے پوچھیں یہاں والے پی ایف یو جے کے ہیڈ بنے ہوئے لیکن یہاں کے صحافی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پرواہ نہیں ہے جہاں اقتدار لیتے ہو وہاں اختیار ملتا ہی نہیں ہے ان کو ملتا ہے تو پھر مک مکہ ہے تو میں تو الحمدللہ اتنا سٹرونگ نرز والا ہوں کہ میں ایسا صاف ہی نہیں ہوں بغیر سوچے سمجھے کچھ بول دوں یا بغیر ذرائع دلیل اور ثبوتوں کے کچھ کہہ دوں لیکن ان لوگوں کی خاموشی یہ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا ان کے آس پاس والوں کے ساتھ ہوگا میں تو برداشت کر لوں گا مجھے فیس کرنا آتا ہے اور میں انشاءاللہ اچھا وہ کروں گا میں ایف آئی ایک کو بھی یہی وہ کرتا ہوں کہ میں تو کوٹ سے رابطہ کرتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہے یہ تو حریص کر رہے ہیں آپ مجھے بار بار میں نے کیا ایسی بات کہی ہے جو وہ نہیں ہے ایک نہیں دو دو ہر وقت میں اب آتا رہا ہوں میرے اور کام کہا جائیں صافی کے ندین کا پتہ چلتا ہے نرات کا اب یہ دونوں دیفرمیشن دیفرمیشن میں نے کی ہے ان کی ان کی اپنے فیصلوں کی وجہ سے ان کی دیفرمیشن نہیں ہوئی ہے کیا کریکٹر اسیسینیشن جو کرپشن کرے گا جو میرٹ کی پامالی کرے گا اگر ہم وہ بیان کریں تو یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے تو پھر میرے خیال میں پھر جو کریکٹر ہم نے سن رکھا ہے یا جو کتابوں میں ہے یا جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ تو یہ نہیں ہوتا تو آخر میں میں پھر یہی کہوں گا کہ کہ کوئی بھی صاحب ہی ہو یہ ایف آئی اے کے تھرو یہ ٹیکٹکس ہیں میں فائی اے کی آلہ افیشل سے تمام ذمہ داران سے یہ کہتا ہوں کہ میں ہر ادارے کا احترام کرتا ہوں لیکن اس طریقے سے آپ مجھے حیرس کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آوٹ آف دی باکس میں نے کہی ہیں یہ وہ چیزیں جو پروو ہیں یہ روز روز نہ مجھ سے آیا جاتا ہے نہ میں آ سکتا ہوں ثبوت میں اکثر اپنے پروگراموں میں ہی دیکھ دیتا ہوں آپ پروگرام دیکھ لیا کریں اگر آپ کو کچھ وہ ہوتا ہے آپ مجھے کال کر کے پوچھ لیا کریں یہ آپ پھریز کر رہے ہیں یہ صحافیوں کو جس طریقے سے چپ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہم اس پیشے میں اپنے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے ہم مظلوم کے لئے آئے ہیں مظلوم تب کسے تعلق رکھتے ہیں مظلوم کے لئے ہماری جدوجہد جاری رہے گی چلتا ہوں صاحب اللہ حافظ موسیقی